بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے ہیں سٹرنٹس آپ لوگ امید کرتا ہوں خیالیت سے ہوں گے بائیس لرننگ میں آپ کو ایک بار پر پشامد کہتے ہیں بچو ہماری مہران کی سیریز چل رہی ہے مہران کی سیریز میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات کے بچے جو کہہ رہے ہیں کہ جناب پاسٹ پیپر سال کریں تو ہم بھی پاسٹ پیپر کر رہے ہیں کل میں نے پاسٹ پیپر کی لگایا تھا ٹوئنٹی ون آج میں ٹوئنٹی نائن کر رہا ہوں آہ مطلب ٹوئنٹی نائنٹین جسے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوئنٹی نائن نہیں بلکہ نائنٹین کر رہا ہوں تو آہ پہلے میں نے ٹوئنٹی تھری کیا پھر ٹوئنٹی ون کیا نائنٹین آہ بیسکلی آرڈ نمبر چل رہا ہے آچھا آرڈ نمبر جان پوچھ کے نہیں چلا رہا ایکچھل یہ ہے کہ اسے ہم ریکریٹ کر رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں تو جو جس وقت تیار ہو جاتا ہے پیپر یہ ایک لکی لی جو ہے وہ آرڈ نمبر آ گیا ہے آچھا جی اب ہمیں کام کرتے ہیں کہ اس پیپر کو شروع کرتے ہیں اس کوششن میں ہمارے پاس ٹوئنٹی فائیو کوششن ہوں گے اس کو سمجھتے ہیں اس میں تھوڑے سے مشکل کوششن ہوں گے ٹوئنٹی ون کے آہ ریکارڈنگ اور ٹوئنٹی آہ ریکارڈنگ کیونکہ بعد میں ٹیسٹ تھوڑا آسان ہو گیا تھا کیوں ہو گیا تھا پتہ نہیں چلیں جی question no one پر چلتے ہیں اور question no one کہتا ہے آجائے سکرین پر کہتا ہے کہ ہمارے پاس light year is the unit آو اوکے light year آہ اچھا یہ ایک سب سے بڑی گلتی پتہ کیا کرتے ہیں ہم ہم جیسے ہی سمجھتے ہیں year کی بات آ رہی ہے تو ہم یہاں پہ آ جاتا ہے time نہیں light year ایک ایسی چیز ہے کہ لگتا time کا unit ہے لیکن یہ time کا unit نہیں ہے بلکہ یہ کس چیز کا unit ہے distance کا unit ہے سر اب اس کو explain بھی کر دیں کہ یہ کیسے distance کا unit ہے اس کا مطلب میں پورا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ light جو ہے light covers a displacement یا distance distance in one year ایک سال میں جو light distance cover کرے گی وہ ہمارے پاس کیا کہ لائے گا light year کہ لائے گا چیک ہو گیا تو light year کس کا unit ہے distance کا unit ہے جسرا meter distance کا unit ہے کلومیٹر distance کا unit ہے اسی طرح جو ہے وہ light year distance کا unit ہے آگے بڑھتے ہیں who added the precious knowledge of the astronomy of two science astronomy کے بارے میں سب سے زیادہ کام کس نے کیا یہ research ہے پرانی اس کے حساب سے جس کے وہ ہوتے ہیں پرانی بکس کے سامنے لکھا ہوتا ہے کون کون سے سائنٹس نے کیا کیا کام کیا تو یہ والے یہ سمجھنے والی تو بات نہیں ہے اس میں یاد کرنا ہے ارش میڈیز نے جو ہے وہ آہ اسٹرونمی پر بہت کام کیا اچھا بہت سارے بچے اس کو آرکمیڈیز بھی کہتے ہیں تو چلے گا ٹھیک ہے آہ ایکچل نام اس کا ارش میڈیز تھا تو میں نے اس ارش میڈیز کہہ دیا اوکے which of the following is not a fundamental unit بھئی fundamental ہمارے پاس کتنے unit ہوتے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سات fundamental unit ہوتے ہیں ٹھیک ہے سات fundamental quantities ہوتی ہیں اور اس کی سات ہی fundamental unit ہوں گے جسا لائک اگر ہم لکھ لیں تو جناب length کا unit جو ہے ہمارے پاس ایک ہے length اس کا unit ہے کیا meter mass اس کا unit ہے kg اور time اس کا unit ہے second ٹھیک ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں amount of substance بھی ایک unit ہے amount of substance amount of substance کا unit ہے بچہ جی mole کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے پھر آپ کے پاس ہے temperature اس کا unit ہے یہ پورے میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ بھئی آپ لوگوں کو ایک دفعہ revision بھی ہو جائے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے kelvin پھر آپ کے پاس ایک unit ہے current جس کا quantity ہے current جس کا unit ہے ampere ٹھیک ہے تو دیکھ لو اب کون کون سے سات میں سے کون سے ہیں kg kg یہ ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ampere اس میں بھی ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا kelvin اس میں بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا تو جو باقی بچا یہ meter cube ہے یہ کس کا ویسے یہ ہے یہ کس کا unit یہ volume کا unit ہے تو ٹھیک ہو گئی بات یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے چلتے ہیں question number 4 کی طرح if the x component of the resultant is negative یعنی پہلے کیا کہتا ہے x component جو کہ ہے negative then y component جو کہ ہے positive ٹھیک ہے اب یہ ذرا گھوڑ سے سننا یہ بڑا تھوڑا سا typical سا سوال ہے اس کو ذرا سمجھنا پڑے گا اب کیا کہتا ہے کہ ہمارا جو کہاں پر ہے کون سے quadrant میں ہے کونسی جگہ پر ہے یہ ہمارے کون سے angles میں اس کو پہلے طریقے سے سمجھاتا ہوں دیکھو بھئی vectors میں سے یا جیسے بھی ہم چار quadrant پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی یہ ہمارا first quadrant یہ ہمارا second quadrant یہ ہمارا third quadrant اور یہ ہمارا fourth quadrant یہاں تک بات سمجھا گئی اب آگے بڑھتے ہیں first quadrant میں اب دیکھو سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ x positive کدھر ہوگا اس طرف ہوگا اس طرف نہیں ہوگا تو یہاں پر آپ کا x جو ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں positive ہے یہاں پر آپ کا x جو ہے وہ negative ہے پھر نیچے آ جاؤ نیچے آتے ہیں تو اب یہاں پر ہمارا x پھر positive ہے اور یہاں پر ہمارا x جو ہے negative ہے ابھی تک میں نے x کی بات کی ہے چاروں میں اب ہم بات کرتے ہیں y کی ٹھیک ہے یہاں پر ہمارا y positive ہے کیونکہ اوپر کی طرف ہے یہ سمجھ لو y اوپر والوں کے لیے positive ہے نیچے والوں کے لیے negative ہے x سیدھے ہاتھ والوں کے لیے positive ہے الٹے ہاتھ والوں کے لیے negative ہے یہ دیسی ٹھوٹکا ہے ویسے ایسا ہے نہیں ٹھیک ہے y positive ہے اور اس طرف بھی y positive ہوگا کیونکہ اوپر والوں کے لیے کیا ہوگا چناب یہاں پہ y ہمارے پاس positive ہے نیچے دونوں y کیا ہو جائیں گے negative ہو جائیں گے y کیا ہو جائیں گے negative ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب بات آ جاتی ہے main point پر تو مجھے ایک منٹ دیں میں ذرا color اس کا change کھر لوں ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں main point پر کہتا ہے کہ x positive ہے sorry x negative ہے تو x negative ہے تو ادھر آ جاؤ اس طرف آ جاؤ یا تو یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یہ دونوں نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں میں تو x positive ہے نا تو یہ تو دونوں نہیں ہو سکتے اب ادھر آ جاؤ تو یہ والے دو option تو cancel ہو گئے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں پھر کہتا ہے y جو ہے وہ positive ہے اب y positive ہے نیچے والے میں y negative ہے اوپر والے میں y positive ہے تو یہ نہیں ہو سکتا تو کونسا quadrant آ گیا second quadrant آ گیا اب second quadrant کا ادھر کیسے پتا چلے گا بھائی ادھر ایسے پتا چلے گا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک angle بنا کتنا 90 degree کا یہاں تک angle کتنا بنا 180 degree کا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جو ہمارے پاس actual point بنا وہ کتنا بنا کہ یعنی 90 سے لے کے 180 کے درمیان کوئی angle ہوگا جسے ہم لکھتے ہیں 180 minus theta ٹھیک ہے اگر ہوتا آگے تو پھر شور ہوتا یعنی ادھر سے لے کر ادھر تک ہوتا تو پھر ہم لکھتے کہ 90 لیکن یہاں پر کیا ہے 90 سے لے کر 180 کے درمیان کوئی angle ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں 180 minus theta with x axis تو جناب یہ question ہمارا solve ہو گیا سر آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس بار لیکچر میں slow ہو چال رہا ہوں کیونکہ لمبا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ اس پرابلم بھی تھوڑے ایسے ہیں تاکہ اس پورے سمجھ میں آ جائیں کہتا ہے کہ دو ویکٹر اپٹینڈ بائی ایڈنگ 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 دو ویکٹر کو ایڈ کرو اور ان کا جو ریزلٹ آئے گا یہ تو بہت آسان ہے اس ویکٹر کو ریزلٹ انڈ ویکٹر کہتا ہے میں پورا بتا دے تھوڑا سا نا یعنی دو ویکٹر ہے کوئی بھی دو ویکٹر اے اور شاید یہ ویکٹر خود بی یہ ایسے بھی ہو سکتے تھے اے اور یہ ہو سکتے بی ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ویکٹر کو اگر ہم ایڈ کرتے ہیں تو ان دونوں کا یہ جو آنسر بنے گا یہ کہلائے گا ریزلٹ انڈ ویکٹر تو یہ آگے question ہمارا solve آگے چلتے ہیں کہتا ہے کہ if bx and b y are the magnitude of the component and i j and unit vectors along x axis and y axis then we can write اوکے bx اوکے b y اوکے اب bx یعنی x component ہے ٹھیک ہے پورا آسانی سے سمجھنا bx یعنی x component ہے اور b y یعنی y component ہے یعنی یہ y axis پہ لائے کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا x کے ساتھ آئے لگے گا y کے ساتھ j لگے گا یہ بھی لگ گیا انہوں نے خود لکھا ہوئے نا کہ unit vector آئے اور اس کے ساتھ j لگے گا تو یہاں پہ تو بن گیا دیکھو کیا bx آئے اور ساتھ میں add کر دو تو یہ کیا بنے گا b y j یہ value value ہے کہیں پر یہ رہی پہلے question میں یہ ہے آگے جانے کی ضرورتی نہیں ہے ٹھیک ہے بات کلیر ہو گئی آگے بڑھتے ہیں ہاں جی کہتا ہے کہ when the mass of the m1 اوکے ball m1 ایک ball ہے یہاں پہ example بنا دیتا ہوں کہ ایک sorry مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ball ہے جس کا mass ہے m1 ٹھیک ہے وہ move کر رہی ہے velocity کس کے ساتھ اس کی velocity ہے v1 اوکے collide کرتی ہے دوسری ball کے ساتھ ایک ball یہاں پہ موجود ہے جس کا mass ہے m2 یہ mistake ہے اس کو یہاں پہ آئے گا یہ m2 نہیں ہے ٹھیک ہے m2 اور اس کی velocity جو ہے وہ ہے v2 مگر وہ ہے 0 صحیح ہو گیا اب بات کو بہت سے سمجھنا ہے یہ ball ہے m1 یہ جا کے اس کے ساتھ ایسے ٹکر ماتی ہے جب ٹکر آتی ہے تو کیا ہوتا ہے ذرا غور سے سنتے ہیں یہاں پہ آتا ہے کہ after m2 collision ٹھیک ہے اب یہ formula آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اب آپ نے formula میں ruck values put کرنی ہے تو automatically solve ہو جائے گا یہ v2 یعنی collision کے بعد کی velocity اس کو یہ دیکھو نا یہ slash کا مطلب کیا ہے final velocity collision کے بعد کی velocity آپ معلوم کر رہے ہو ٹھیک ہے v2 اوکے collision سے پہلے کی velocity کتنی ہے 0 یہ والی velocity کتنی ہے سرکار 0 دیکھو اوپر لکھا ہوا تو ہے نا collision سے پہلے اس کی velocity 0 تھی collision کے بعد اس کی velocity کیا ہے معلوم کر رہے ہیں تو اگر یہ value 0 تھی ایک منٹ مجھے color change کرنے دیجئے گا اوکے یہ والی value اگر 0 تھی تو یہ 0 جب اس پوری bracket کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو answer پورے کا 0 آ جائے گا ختم تو باقی بچ گیا ادھر میں 0 لکھ دیتا ہوں فیلال اوکے باقی جو بچا وہ یہ بچا کیا بچا 2 M1 divided by M1 plus M2 multiply by V1 initial ٹھیک ہے یہ formula ہے کہیں یہ دیکھو میں نے headlight بھی کر دیا تھا لیکن یہ دیکھو میں نے solve بھی کر کے دکھا دیا کہ آپ کے پاس یہ پوری solution ہمارے پاس آگے گی ٹھیک ہوگی آگے چلتے ہیں seven question if the linear momentum is variable اوکے سو سو جناب کیا angular momentum کیا ہوگا angular momentum is also variable ٹھیک ہے angular momentum بھی variable ہوگا یہ بات confirm ہے the rate of change of angular displacement ہاں جی rate of change of angular displacement اس کو لکھتے ہیں جناب delta theta کے ساتھ یہ آگیا rate of change of angular displacement پڑھا ہوا ہے اپنے formula chapter number 4 circular motion کا formula ہے اسے angular velocity کہتے ہیں یہ رہا صحیح option ٹھیک ہے جی nine questions ہمارے complete ہو چکے ہیں آگے چلتے ہیں question number ten کی طرح اوکے in a projectile motion the velocity of acceleration along x axis is اوکے along x axis value of acceleration یار ہم نے بہت دفعہ پڑھا اگر نہیں پڑھا تو motion میں x axis کی طرف acceleration ہوتی ہی نہیں ہے کبھی بھی نہیں ہوگی اگر projectile motion ہے تو acceleration کا جو x component ہوگا x component وہ ہمیشہ zero رہے گا y component کی acceleration ہوگی جسے میں ay کہتا ہوں وہ میرے پاس 9.8 اس کی value ہوگی meter per second square جیسے numerically channel لکھ سکتے ہو لیکن ادھر ہوگی نہیں تو formula کیا ہے ax is equal to zero ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھئے گا کیوں ہوگی اس کے reason میں بتا دیتا ہوں تا کہ آپ کو topic چھڑا ہے تو ایک چیز اور بتا دوں کیوں کہ سر اس کی velocity constant ہوگی اور اگر velocity property of sorry planet کی نہیں ہے star کی نہیں ہے wheels کی نہیں ہے تو spin اور angular momentum کس کے اندر پایا جاتا ہے atomic and sub atomic particle یعنی atoms کے اندر جو چھوٹے particles ہوتے ہیں گھوم رہے ہوتے ان کی اندر جو motion ہوتا spin angular momentum چلے جی آگے چلتے at what depth the earth's value of the g reduces to the one half of its value on earth's surface سوال کیا کہتا ہے پہلے تو یہ دیکھ لو یہ ہے earth چھیک ہے اب earth کی جب ہم کہا جاتے ہیں depth میں جائیں گے تو value کم ہو جائے گی تو آپ وہ depth بتائیں یعنی d کی value بتائیں جہا g کی value کتنی ہو جائے گی one upon two ہو جائے گی آدی بچے گی چھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں کہ یہ formula جو ہم نے لکھ رکھا ہے نا پہلے سہی اسی کے ذریعے ہم اس کا solution لیتے ہیں چھیک ہے تو اب آج دیکھو جارہ کہتا ہے g d کتنا ہے g d کتنا ہے actual g کا half تو اس کا مطلب میں پہلے یہاں پہ ایک data بناتا ہوں g d کی جو value ہوگی actual g کا half actual g کتنا ہوتا ہے 9.8 اس کا half اب آپ نے یہاں values نہیں رکھنی چیک ہے اب آپ نے یہاں پر depth find کرنی ہے تو کیا کروگے آپ نے ایک formula اس formula میں values put کرنی جگہ رکھو اور ساتھ میں ادھر لکھ دو g اب دیکھو for example دونوں طرف آ گیا g تو یہ g اور یہ g دونوں ہو جائیں گے cancel باقی ہمارے پاس کیا بچے گا دیکھ لو ادھر آ گیا 1 upon 2 is equal to 1 minus d upon r e اب ہمیں کیا find کر اچھا اب ہم کرتے کیا لے جاتے ہیں is equal to minus d upon r e کیونکہ ہمیں d find کرنا ہے اس lc آ جائے گا 2 2 1 time تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس minus 1 upon 2 minus 2 میں سے cancel ہو جائے گا اور ادھر آ جائے گا minus d upon r minus minus آپ cancel کر r e کو یہاں لے جائیں r e جب یہاں 2 is equal to d یعنی d کی value ہمارے پاس کیا ہو جائے گی r e upon 2 یہ رہ ہمارے پاس correct option بہت آسان تھا ٹھیک ہو سوڑا سا اسے سمجھا دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے دیکھو ایک lift ہے اور اس میں آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ hang ہوئی ہوئی ہے اب یہ اوپر جا رہی ہے ٹھیک اوپر جا رہی ہے لیکن کہتا uniform velocity کے ساتھ جا جا رہی ہے تو اگر acceleration 0 ہوگی تو اس کا مطلب ویٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گا اب مانو ایک اور سوال کہ سر اگر یہ باڈی اوپر جا رہی ہوتی اور اس کی کچھ نہ کچھ acceleration ہوتی اگر ہوتی تو کیا ہوتا actual weight بڑھ جاتا تو more than actual weight آ جاتا اگر یہ نیچے آ رہی ہوتی تب بھی اس کی کوئی نہ acceleration ہوتی تو پھر بھی کوئی بھلے ایک value 1 ہوتی 2 ہوتی تو پھر یہ less ہو جاتا یعنی نیچے آئے acceleration کے ساتھ تو weight کم ہوگا اوپر جائے acceleration کے ساتھ تو apparent weight بڑھے گا لیکن اگر نیچے جائے یا اوپر آئے مگر دونوں میں acceleration نہ ہو اور body جو ہے و uniformly چل رہی ہو تو پھر اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یاد رکھے گا 14 اوکی the kinetic energy of the mass یار یہ رٹہ لگانا ہے لیکن پھر mirage is a base on the phenomena of total internal reflection چھیک آگے سلتے ہیں the degree of the hotness and coldness of an object is expressed in the term of okay یاد اتنا آسان temperature hotness and coldness degree کو کیا کہا جاتا ہے temperature کہا جاتا آگے سلو given basic unit is joule okay basic unit of the joule is kg meter delta q is equal to c delta t temperature t ہے اب یہ c اسے کہتے ہیں heat capacity یہ بات یاد رکھئے گا تو اب میں c کو لکھتا ہوں اس طرف اور delta q divided by delta t کر دیتا ہوں اب سوال یہ آیا کہ سر یہ delta q کیا ہے وہ اوپر لکھ رکھا نا energy اس ہی کا unit آئی ہے delta q کی جگہ جو اوپر انہوں نے دے رکھا ہے وہ لکھتے ہیں kg meter square per second square اس کو solve کرنے کی ضرور نہیں اور temperature کا unit ہوتا kelvin تو اس کی جگہ kelvin لکھ دیتے ہیں اب کیا کرتے ہیں kg meter square per second square kelvin کو پکڑ اوپر لے جاؤ بھائی نہیں ہے option لیکن mistake ہماری ہے ہم نے غلطی گلی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر غلطی ہو گئی ہے تو لیکن یہ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے وہ غلط ہو سکتا ہے تو یہ question چاہید کہیں mistake آگئی ہے تو اس کو رہنے دیتے ہیں لیکن اگر رہنے نہیں دیں گے یہ question صحیح option ہے اس کو آپ چلائی گا اگر پورا یاد نہیں آتا تو غلطی ہو جاتی ہے آگے بڑھتے آگے سو بیرک پروسز میں پریشر کانسٹ رہتا ہے آئی سو کا مطلب سیم ہوتا ہے میں نے بتا رکھا ہے تو آئی سو بیرک میں پریشر کانسٹ رہتا ہے چھیک ہے کو رک میں وولیوم کانسٹ رہتا ہے اور تھرمل میں تیمپریچر کانسٹ رہتا یاد رکھنا ٹھیک ہے آگے چلتے ہم الیکٹر سٹیٹک میں کا question آیا ہے value of epsilon 0 وہ formula یاد ہے n f is equal to k q1 q2 divided by r square تو پھر ہم نے ایک formula نکالا تھا 1 upon 4 by epsilon 0 صحیح q1 q2 divided by r square تو یہ وہ epsilon 0 ہے صحیح ہے تو اس کی جگہ formula کیا ہے 8.85 into 10 to power minus 12 coulomb square per newton meter square یہ value s کی تو یہ یاد کرنی ہے رٹہ لگانا ہے بھئی surface which have the same value of the potential q potential surface کہتے ہیں ایسی surface کو جہاں پہ potential same ہوتا رہتا ہے change نہیں ہوتا ہر جگہ پر آپ کا point to charge move کرتا رہے گا تو اس کو ہم q potential surface کہتے ہیں 22 the formula of the electric flux through the sphere یعنی کسی بھی ایک sphere میں جو flux کا formula ہے کیا ہے بھائی یہ formula جو لکھا ہوا ہے یہ gauzes نے ہمیں دیا تھا کہ flux جو ہے وہ equal ہوتا ہے حسنی flux equal ہوتا ہے کہ charge upon epsilon naught کے آپ کی book میں ایسے لکھا ہوگا one upon epsilon naught time of the charge ایسے لکھا ہوگا تو یہ آگیا آپ کے correct option 22 source of the magnetic field is magnetic field تب ہوگی source بنے گا magnetic field کا source کون ہے تو بھائی rest میں تو magnetic field produced نہیں ہوتی isolated magnetic poles ایک اکیلا magnet ہوتا ہی نہیں کہ مثال کے طور isolated کر دیں اس کو north north کر دیں یا سا اوٹ نہیں ہوتا ہی نہیں چارج جب موشن میں آتا ہے نا تو electric field کے ساتھ magnetic field بھی produce ہوتی ہے تو charge and motion moving coil galvanometer کبھی سوال آیا ٹھیک ہے galvanometer measuring instrument کا question ہے ہیٹنگ ایک 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 نا بابا ہیٹ کا کیا جائے آگے غلط chemical ایک نہیں بھائی دو چیزیں غلط پھر بیٹا گیا کون سا magnetic effect of current is the right option 24 the central pass of the atom nucleus was discovered by رذر فورد ٹھیک ہے next the nuclear model of the atom was derived partially from the experiment involving the scattering of the alpha particle یہ بھی رذر فورد نہیں کیا تھا ٹھیک تو جناب ہماری یہ questions پورے ہو گئے آج 25 question پورے ہو گئے تو ہمارا mute کا 2019 کا پیپر کمپلیٹ ہو گیا کوئی چیز نہیں سمجھ آئی کومنٹ کر دو آج کل میں جواب دے رہا ہوں سب کو سیئے کوئی چیز نہیں سمجھ میں آرہی چلدی سے کومنٹ کر جو کوئی چیز پریشان کر رہی ہے کومنٹ کر دو میں جتنی کوشش کر سکوں گا مہران سے پہلے تک ویڈیوز دوں گا اور آپ کا ٹچ میں رہوں گا ٹھیک ہے تو یاد رکھئے گا اس بات تو ہر سمجھ رہی گا آج ایک گروپ بھی میں بنا رہا ہوں میوٹ والوں کا کیوٹ گروپ تو اس میں آپ لوگ آئیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تفریح کرنے کی لئے تاکہ آپ کا مائن بھی سیٹ رہے یار ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر